اپنے ہمیں ایمان سے نمازہ ہے اللہزین آمنو و آملو سوالحاتی لہم عجر غیر ممنون قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما العامال بالنیات صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی القرم و نحن و لازالک امن الشاہرین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد و بارک بسلم و صلی اللہ علیہ رب شرح لی صدری و جسر لی امری و احل قتم لسانی یفقہ قولی رب زدنی علماء سبحانہ کا لا علماننا الا معنمتنا انہا انتا العلیم الحقیم میرے محتروں بھائیوں جرگوں اور دوستوں اور میری محترم اسلامی بہنوں اسلام علیکم رحمت اللہ ببرکاتہو آئیے سب سے پہلے اللہ تعالی کی ذات کردوس کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کریں جس ذات نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے اسلام سے نوازا ہے اور شریعت محمدی سے نوازا ہے اس پہ شکر ادا کریں وَلَا اِن شَكَارْتُمُ لَعْزِدَنَّكُمْ یہ سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کی اور احمال کی اس سے شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا مزید توفیق تعطا فرمائیں گے آپ نے پیچھے پہلے ایمان کے بارے میں بیانات سنے ہیں یاد رکھیں جنت میں جانے کے لیے جو ہی آخری ساتھ نے اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ فرمائے صرف ایمان کافی نہیں ہے افکورس ایمان کی برکت سے خدا لخواستہ کوئی مسلمان جہنم میں چڑا دی گیا تو ایک نہ ایک دن ایمان کی برکت سے وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائے گا لیکن ہمارا مقصود یہ ہے کہ جو ہم آخری ساتھ لیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت ادا فرمائے اس کے لیے ضرور اس بات کی ہے کہ ہماری جنت کی نیک آمال کے ساتھ بھرپور ہو اور پرائیوں سے ہم بچے رہیں لہٰذا اس حصے کے اندر آمال کے بارے میں آج بات ہوگی بہت لبا ٹرافک ہے یہ دو حصوں میں تقصیم کیا گیا ہے آج پہلے حصے میں ہم قرآن مجید کی چند آیات اور چند آدھائی سپاہ کا ترجمہ تشریف کریں گے اور تھوڑی سی اور بات کریں گے آفتام نے میں نے ایک عیت مبارکہ پڑی ہے انللہ زین آمانو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عمل سوالی ہاتی اور انہوں نے نیک آمال کیے ایمان لائے اور نیک آمال کرتے رہے لہم اجرن غیر ممنون ان کے لئے ایسا سواب ہے جو ختم نہیں ہوگا نہ ختم ہونے والا اجر ان کو ملے گا آپ نے نوٹ دیا ہوا آپ قرآنی کی تلافت کرتے ہیں بالعموم اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے جہاں ایمان کا ذکر کیا ہے ساتھ ہی وہ عمل سوالی ہاتھ کہا ہے آمانو وہ عمل سوالی ہاتھ آمانو وہ عمل سوالی ہاتھ تو ہمیں اپنے ایمان کو پچھائے رکھنا ہے اور نیک آمال بھی کرتے جانا ہے ایک آیت مبارکہ اور ہے اور دن کے دونوں سروں میں یعنی صبح اور شام کے وقت اور رات کی کچھ گھڑیوں میں نماز پڑھا کریں کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور پر دیتی ہیں کفکور ہم انسان ہیں ہم سے گناہ ہو جائیں گے کریں گے نہیں ہو جائیں گے مومن کی شاہ یہ گناہ نہیں کرتا ہر کام طرح سے پہلے وہ سوچتا ہے کیونکہ بشر ہیں ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی داتے کو دوسر اتنے رحیم و کریم ہیں اس آیت مبارکہ یہ باتہ فرما دیا کہ جب نیکیاں کرو گے ایسی نیکیاں ہیں جس سے آپ کے گناہ سابقہ کیے ہوئے بھی ماف ہو جائیں گے تو ہمیں نیکیوں کو طرف زیادہ سے زیادہ سبجھو کرنا ہے ایک اور ایڈی مبارکہ ہے وَتْا آمَنُوا الْاَلْبِرْ وَتْتَقْوَا نیکی اور پرہزگاری میں نیک کاموں میں اور تقویٰ میں ایک دوسری کے مدد کرو نیک کام کرنے میں ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے رکابت نہیں بننا چاہیے وَلَاتْ آمَنُوا حَلَلْ اسمِ وَلْقُدْوَانُ اور بالکل مدد نہ کریں گناہ اور ظلم کی باتوں میں کسی کو گناہ کے لئے عبارنا اس کی مدد کرنا یہ ہماری شان مومن کی شائن شان نہیں ہے اور فرمائے وَتْتَقُ اللَّهُ 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 سے دھڑو اللہ کا خوف رکھو اللہ کا ناراض نہ ہو جائیں اور تم کسی کے ظلم میں مدد کرو گے نہ دکھو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں اور انتقام لینے والے ہیں تو لہذا سا طبق کیا ملا ہمیں ہمیشہ دوسروں کو نیکیوں میں مدد کرنی چاہیے ہمیں کسی کو کسی نیکی میں مدد کریں گے اس نیکی کا سواب اسے بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا ایک ہوت اہتے میں بارتا ہے فَأَمَّ اللَّذِينَ آمَنُ وَآمِلَ السَّوَارِحَاتِ فَيُدْخِلْهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِقَ خُوَلْ فَوْزُدْ مُبِين جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کا بروردرگار انہیں اپنے رحمت کے باغ میں داخل کرے گا یہ شاندار کھلی کامیابی ہے تو لہذا دنیا اور آخذ میں کامیابی کے لیے جو نصحہ پہ بتایا گیا ہے وہ ایمان لانا ہے اور نیک آمال بھی کرنے ہیں اور ایتب بارکہ ہے وَمَنْ آرَادَرْ آخِرَتَ وَسَعَالَهَا سَعْيَحَا وَهُوَ مُؤْمِنُن فَأُولَائِكَ تَانَ سَعْيحُمْ مَشْكُورَا جو شخص ہے آخرت کا طالبگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی وہ کر سکتا ہے اور ساتھ شرط یہ ہے کہ مومل بھی ہو یہ نیک آمال کرے اور ساتھ وہ مومل بھی ہو تو ایسے لوگ کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی تو لہذا ہمیں چاہیے ہمیں آہد کی تیاری کے لیے زیادہ زیادہ نیک آمال کرنے چاہیے اہت مبارکہ ہے خبردار اللہ کے ذکر کے سوا دلوں کو چین نہیں مرتا تو اگر ہم پریشان ہیں غم ہے دیپریشن ہے اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کے عمل کو ہمارے لیے نصفہ بتایا ہے اللہ کا ذکر کریں ذکر کے عمل سے ہمیں سکون ملے گا چین ملے گا اللہ کی محفت پہلا ہوگی نبی کی محفت پہلا ہوگی اور اہت مبارکہ ہے اللہ حالق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن آمالا اس اہت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی چانتے پر دوسرے نے ہمیں ہمارا مقصد حیات پتایا ہے ہماری موت اور زندگی کا مقصد کیا ہے فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے اسرے موت اور حیات کو موت اور زندگی کو پیدا فرمایا کیا مقصد لیبلوکم ایوکم احسن آمالا کہ وہ عزمائے کہ عام میں سے کون احسن بہترین عمل کرتا ہے صرف یہ نہیں کہا جو عمل کرتا ہے یہ نہیں کہا جو بہتر عمل کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے دوسر بہترین عمل دکھنا چاہتے ہیں بہترین نماز ہو بہترین ذکر ہو بہترین حج ہو بہترین روزوں روزوں کا احتمام ہو بہترین صدقات و خیرات ہو اور بہترین حسن خلق ہو اللہ تعالیٰ کا خلق ہو بہترین معاملات ہو بہترین ہماری بہترین زندگی ہو بہترین لین دین ہو تو اللہ تعالیٰ دکھنا چاہتی ہیں کہ بہترین عمل کس کے ہیں اس لئے ہمیں زندگی دی ہے اور زندگی میں چک کر رہے ہیں ہمارے فشتے نور کر رہے ہیں کہ کیا ہم کیسے عمل کر رہے ہیں تو ہمارے زندگی کا مقصد یہی ہے موت تو آنی ہے اس لئے موت سے پہلے پہلے ہمیں چاہیئے کہ زیادہ نیک عمل کریں اور وہ بہترین عمل کریں اور بہترین عمل کے اندر جو سب سے بڑی جان ہے جو میرے قدیش پاک بھی پڑھی آتا سامنے انما العمال بنیات کہ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے تو ہمارا ہر عمل اس کا نیت اس کی مخلص ہو اخلاص بل نیت ہو ہر کام سے پہلے ہمیں دکھا پڑے گا ہر عمل سے پہلے دکھا پڑے گا کہ میں کس کے لئے کر رہا ہوں عمل وہی قبول ہوگا جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہوگا کسی غیر اللہ کے لئے نہیں ہوگا اس میں شرقِ خفلی تک نہ ہو ذرہ بس شرقِ خفلی تک نہ ہو کسی اس کی ملابت نہ ہو اللہ تعالیٰ پیور عمر قبول فرماتے ہیں دیکھو آیت پاک میں فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرَ جو تقوی احسیار کرے اللہ تعالیٰ کی ذات کی ناختمانی سے ڈرے اور نیک آمار کرتا رہے پرہنسگاری والا آمار کرتا رہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے معاملات میں اس کے کاموں میں اللہ پاک آسانی فرمائیں گے صحورت فرمائیں گے مدد فرمائیں گے اور کام صحیح سر اجاب پہنچ جائیں گے اور فرمایا کہ سورہ دور کی آیت ہے اور اجیب عمل استغفار کے عمل کو اللہ پاک نے ریمند کیا ہے اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا آپ کو انعامات دیں گے اس طاق سے رو ربا تم اپنے رب سے بخششی مانگو اپنے گناہوں کی توبہ تیب کرو انہو کانا غفارا کیونکہ اللہ کی ذات کو دوس بہت بخشنے والی ہے اور کیا کریں گے جب گناہوں کو بخشیں گے اور آپ پر بارش برسائیں گے آپ کے کھیتیوں پر لیے بارشیں برسائیں گے بہت بہت بڑی نعمت ہے ویوب دے دکم مدد کریں گے ویوب دے دکم بے اموالیں آپ کے اموال میں مدد کریں گے برکت دیں گے اس میں و بنین آپ کے رکھوں میں اولاد میں و یجل لکم جنات اور آپ کے لیے جنت بنائیں گے جنت اتا کریں گے و یجل لکم انہارا اور جس میں نعریں آپ کے لیے آپ کی جنت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں اتا فرمائیں گے درود کی نہر ہوگی شہد کے نہر ہوگی معنی مسفتہ کی نہر ہوگی ماشاءاللہ آگے قرآن مجید نے کامات کے بارے میں یہ فرمایا کہ قیامت میں جاؤمائے دن جہد درون ناسو اشتا تھا کہ اس دن اس دن مہچر میں لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے اشتا تھا میں گروہ لے جے رہو آمال ہوں کیوں ان کو ان کے آمال دکھائے جائیں گے اللہ تعالی ہمارے آمال نیک جبہ جو ہیں وہ مجسم صورت میں ہو کر ہمارے سامنے آئیں گے جس کسی نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا ہم جو کچھ کر رہے ہیں رات دن آمال وہ ہمیں دخواد یہ جائیں گے کیونکہ ریکن موجود ہے دونوں فرشتے ہمارے کندوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں گائے والا نیکنیاں رہا ہے اور گائے والا بدیاں رہا ہے حالانکہ گائے والا بدیاں رہنا چاہتا ہے تو گائے والا روک رہے تھا ٹھہر جو بھئی ٹھہر و سبر کرو ابھی لکھو مطل ٹھے وہ تو اما کر لے ہمارے آزاں ہمارے گواہ ہوں گے اللہ کی ذات قدود ہماری گواہ ہوگی عمال پی یہ جگہ پر ہم عمل کریں گے وہ جگہ گواہ ہوگی تو ہم دیکھ سکیں گے ہم اپنے عمال کو عمال مجسم صورت میں لائیں جائیں گے ہم دیکھ سکیں گے اور سنمایا ترال کاریا میں فَأَمَّا مَنْ سَاکُرَتَ مَوَازِينَوْهُ جس کے عمال کا وزن بھاری نکلے گا فَهُوَفِ اِنشَتَ الرَّاضِيَا وہ دیر پچھند عیش میں ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَوْهُ جس کے عمال کا وزن کم ہوگا یعنی گناہ زیادہ ہوں گے نیکییں کم ہوں گی فَأَمَّهُ هَاوِيَا اس کا تکانہ حاویہ ایک جہنم کا نام ہے اس میں ہوگا وَمَا أَدْرَا کَمَاهِيَا آپ کو کیا پتا کہ ماہیہ کیا ہے نارن حامیہ وہ جہتی ہی ایک آگ ہے تو آماز ہوں گے ان کا وزن ہوگا یاد رکھیں قیامت کے روز حشر کے پیدان میں مسلمان بھی ہوں گے کفار بھی ہوں گے تو وہاں دو بدن ہوں گے جب پہلا بدن ہوگا تو وہ ایمان کا بدن ہوگا پہلا بدن میں ایمان چیک کا لیا جائے گا ہر نسان کے ایمان کو چیک کیا جائے گا جو مومن ہوگا اس کی بہت کلمے کے ساتھ ہوگی اور ایمان والا ہوگا اور ایمان کے ساتھ کی بہت ہوگی وہ الادہ ہو جائے گا اور کافر جو ہوں گے لوگ کے مومن نہیں ہیں جنہوں ایمان نہیں وہ الادہ ہو جائیں گے ہر نبی کے زمانے کے جو لوگ تھے جنہوں اس نبی کی بات مانی وہ مومن ہیں وہ الادہ ہو جائیں گے اب کفار کو حکم ہوگا کیونکہ ان کے آماد چیک نہیں کیا جائیں گے ان کے آماد کا بدلہ دنیا ہے بھی مل جائے گا یا آخرت میں ان کے عذاب میں کچھ تخفیط ہو جائے گی فسریت اقراب علماء اقرام بھی فرماتے ہیں تو ان کے لئے جہنم کا داخلہ اسی وقت حکم ہوگا یہ دروازے ہیں جہنم کے اور پھر سے جہنم کے دکیر کے جہنم پھر جائیں گے اللہ تعالی بافوز سب رکھے اور ہر غیر مومن کو بھی اللہ تعالی ایمال عطا فرمائے تاکہ وہ بھی جنت کے نظارے لے سکیں اور مومن جو ہوں گے اب مومن رہ گئے اب مومنوں کے آمال کا بدل ہوگا پہلا بدل وہ ہو گیا اب دوسرا بدل جو ہوگا وہ صرف مومنین کے آمال کا ہوگا جس کے آمال نیکیاں زیادہ ہوگی برائیوں سے وہ تو بدلے میں ہوں گے اور جس کی لیکی ہے کم ہوئی گناہ زیادہ ہوئے وہ خطرہ ہے اس لئے ہمیں زیادہ زیادہ لیکیاں کرنی چاہیے اور برائیاں نہیں کرنی چاہیے اگر ہو جائے تو فوراں توبہ کر کے اس کو ملیا میر کروالے اللہ تعالی کی ذات کو دوسرے دیبرانی میں ایک حدیث ہے اس کا مہم یہ ہے کہ انسان کے میزان عمل میں جو سب سے پہلے عمل میزان میں ہوگا جو عمل پہلے میزان میں ہوگا وہ اہل و ایار کی ضروریات کو پورا کرنا بیوی بچوں کے جو ہم خرچ کرتے ہیں ان کے لئے کمانا ان کے ضروریات پوری کرنا کہ کس ساتھ تک عظمت دینے آپ پہ بیوی بچوں کی ضروریات پوری کی ظاہر بات ہے جس کے لئے اس کے لئے کمانا لازم ہوگا اس کے بہاری شریف کے حدیث ہے قصب الحلال فریضہ بادر فریضہ کہ نماز روزے کے بعد جو فرد ہیں اس کے بعد حلال ذکر مانا وہ فرد ہے عبادت ہے ایک اور حضیث پاک میں فنمایا کہ مدان حشر ہوگا تو ایک ان شکل جو ہے اس کے عامال نیک بہت کم ہوگی اور بد عامالیوں سے وہ بڑا گھبرائے گا کہ کیا بنے گا اچانک ایک بادل کی شکل میں اس کے نیکی والے پلڑے میں کچھ ہی ڈا دی جائے گی اور پلڑا وہ جھپ جائے گا تو عباد آئی کہ میں تیرے دنیا میں وہ عمل ہے جہ تُو نے دین سکھا اور دینی احکام اور مسائل لوگوں کو بتائے لہذا آپ نے عمال سکھایا لوگوں نے عمال کیے تو آپ کا سچنا جاری رہا تو ہم وہ آپ کے عمال ہیں اسے ہمیں چاہیے حصب توفیق دین کا علم سیکھنا اور لوگوں کو سکھانا دات و تبلیغ کا کام کرنا اپنی حصیت کم تابق اور میں کرام کریے تو فرض این ہے اور کو حکم انہیں علم حاصل کیا پہنچائیں اور عامی ہم جیسے لوگوں کے لیے آپ پبل کے لیے یہ سنت ہے یہ فرض کفایا ہے سنت ہے حصب توفیق ہمیں ایک نیکی کا پتا ہے دوسروں کو ہم پتائیں جس کے زمیں ہمارے بچی آتے ہیں اسہ دار آتے ہیں ابو زگار غفاری رضی اللہ آنو سے حدیث پاک بفوم ہے میزان عمل کے اندر سب سے بھاری عمل کیا ہوگا کس عمل کا سب سے زیادہ بدن ہوگا وہ خسن خلق ہے اچھا بول اچھا کردار خسن خلق اور ساتھ وہاں یہ بھی ہے کب گفتن خاموش رہنا زیادہ باتیں نہ کرنا زیادہ باتوں سے زبان کے گناہ زیادہ سردد ہو سکتے ہیں ویبت ویبت وغیرہ تانہ وغیرہ کیونکہ زبان ایسی ہے فرمایا ایک کی وجہ سے کئی لوگ اٹھ کے جہنم میں پھینکے جائیں گے تو ہمیں تو ہمیں اپنی زبان اپنی آنخ اپنے کانوں اپنی فاد کرنا ہوگی چونکہ ہم عبادت کے لیے آئے ہیں نیک آماد کرنے کے لیے آئے ہیں اور یاد رکھیں ایمان جو ہے وہ جندت کا پاسپورٹ ہے پاسپورٹ کو بغیر کسی آپ ملک میں داخل نہیں لے سکتا یہ بنیادی شرط جندت کی اس کے بغیر کوئی جندت میں داخل نہیں ہو سکتا لیکن جندت میں داخل جلدی ہو یا دیر سے ہو یہ بمطابق ہمارے آمال کی ہوگا اگر ہمارے آمال اتنے نیک سالیں ہوں گے کسی زیادہ نیکیہ ہوں گی اللہ کی رحمت سے اتنی جلدی ہم حضور کی شخص سے اتنی جلدی ہم جندت میں داخل ہو جائیں گے دیکھیں شیطان پسٹا جاتا ہے کہ آمال کا بزن کیسے ہوگا ارے بھئی وہ نظر نہیں آتے کیسے بزن ہوگا آمال کا آمال لکھے جاتے ہیں ان کا بزن ہوگا آج آج کا دیکھو ہوا کا بزن ہو رہا ہے بجلی کا بزن ہوتا تبیل بہتا میں بہار کو تولا جاتا ہے کیسے بہار ہے یہ غیر مرئی چیزیں جو نظر نہیں آتی محسوس نہیں ہوتی وہ تولی جا رہی ہیں تو اس لیے آمال کا بدل ہوگا اور میشر میں آمال خاص مجسمے کی شکل میں ظاہر ہوگے نیک عمال سواری کی شکل میں آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو کس رات پہ آسانی سے گزار دیں گے ذکا کا نہ دینا یہ عمل جو ہے سام کی شکل اختیار کر جائے گا اور گلے میں ڈال دیا جائے گا اور بھرے آمال وہ میشر میں سار کے اوپر لا دی جائیں گے اگر کسی نے کسی زمین پر غط قبضہ کیا ہے اور زمین کا ٹکڑا اس غط قبضہ کرنے والے کے گلے میں جا دیا جائے گا اور وہ دنسہ چلا جائے گا ایس سورا ملک جو ہے اگر ہر رات کو پڑھیں انشاء اللہ عذاب قبر نہیں ہونے دے گی یہ سورت آ کر عذاب کو ہٹا دے گی لہذا ہمیں چاہیے کہ نیازہ زیادہ نیک آما کریں تاکہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حضور کی شفات سے ہم جد جد داخل ہو سکیں بندہ آمد برائے بندگی بندہ آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی کیونکہ ہماری حیات کا مقصد یہی تھا اللہ کی عبادت اللہ کی ماننی آج کل اللہ تعالیٰ کو مانتے تو ہیں لیکن مان اللہ کی مانتے کم ہیں اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی مانتے کم ہیں ہمیں چلیے اللہ کو ذات اور پورا ایمان مانے بھی اور احقام پہ بھی ہم عمل کریں براہ آخر اس عمل کے بارے میں اقبال رحمت اللہ کا شیر ہے وہ بہت پور سبق ہے یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں فرم یقین پکا یقین اللہ کی ذات پر رسول عقب سر ذات پر آخر پر پکا یقین ایمان اور اس کے ساتھ اقواہ فرماتے عمل پہ ہم نیک عامال میں تواتر اور ان دونوں کی روح محبت اخلاص اور لف کے ساتھ کرنا اس سے فاتح عالم یہ عالم کو جہان کو فتح کرنے والی صفات ہیں اور یہ جہاد زندگانی میں جزبی گزارنا نیک عامال کے ساتھ ایمان کے ساتھ گناہ سے بچنا یہ بہت بڑا جہاد ہے اپنے نفثانی جہاد ہے یہ یہ جو ہیں یہ تلوارے ہیں شمشیرے ہیں یقین محکم عمل پہہم محبت فاتح عالم اس سے انسان کو فتح نصیب ہوتی ہے دولوں جہال میں کامیابی رسیب ہوتی ہے اور آخر میں جنت کی شکل میں کام جا اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ زیادہ نیک عامال کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے اور آخر دعوانہ الحمد اللہ رب العالم سبحانہ رب رب عزت امہ یاسف وسلام اللہ المرسل والحمد اللہ رب العالم رب العالم ہم موسیقی اللہ